سلنڈر کی طرف سے اچھے طریقے سے چیک کر لیتے ہیں مکمل ہیڈ کو ہم نے چیک کر لینا ہے فیرنگ آرڈر کے مطابق ہی ٹیپٹ کرنے چاہیے ہیں اسلام علیکم دوستو دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے میرا نام ہے محمد حبیب آپ میرے چینل دیکھ رہے ہیں حبیب مکیننگ تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے یو ڈی نیسان جو کہ اس کا انجن ہوتا ہے اینی سکس تو اس کا مسئلہ ہو چکا ہے اس کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے جو اس کا ہیڈ ہوتا ہے ہیڈ کے نیچے کی طرف سے پریشر نکل رہا ہے تو پہلے تو چیک کریں گے پریشر کہاں سے نکل رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا اس کا ڈبل ہیڈ ہوتے ہیں دو ہیڈ ہوتے ہیں دونوں ہیڈ کے درمیان میں سے پریشر نکل رہا ہے مزید چل کے میں آپ کو دکھا دوں گا آپ کو پتا چل جائے گا تو اس کو جو ہے ہم نے سیٹ کرنا ہے آپ کو دکھانا ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس میں کچھ بھی آپ کو سیکھنے کو ملے ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اس کا پتا چل سکے تو کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں چیک چک چک کی شیعت آواز آپ کو سنائی نہ دے رہی ہو برل یہ دیکھیں میں پانی ڈال رہا ہوں اور آپ نے غور کرنا ہے دو جو ہیڈ ہیں ہیڈ کے درمیان میں سے پریشر ہوا کا نکل رہا ہے ہوا کا پریشر آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا دو جو ہیڈ ہیں ان کے درمیان میں تو یہی مسئلہ ہے ہیڈ گیس کٹ کا مسئلہ ہے بولنے لگے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ہیڈ گیس کٹ کا کس طرح سے مسئلہ ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہیں کچھ بھی آپ کو سیکھنے کا میرے ویڈیو کو لائک بھی کر دینا ہے تو اسے زیادہ زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اس کا پتا چل سکے چینل پہ نہیں ہوا ہے چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب بھی کر دینا بیل آئیکن کو آل پہ کلک کر دینا تاکہ آپ تو اپنی ویڈو کی اپ ڈیٹ مل سکے تو اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے کہیں سے سکیپ نہیں کرنا آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے تو اسے کھولتے ہیں چینل آپいて کھولا بھی کچھ ہے کرنے پہ کچھ سلسل 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 گرمی بہت زیادہ ہے سیکھ سکتے ہیں آپ پسینے ہی پسینے ہیں تو ویڈیو کو ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر دینا تو اسے شیئر بھی کرنا اور کمنٹس کر کے ضرور بتانا ہے ویڈیو کے بارے میں کس طرح سے آپ کو ویڈیو لگ رہی ہے تو اگر کوئی کمی ہے تو انشاءاللہ میں ضرور پوچھت کروں گا اسے بہتر کرنے کی بہتر کرنے کی سلنڈر کی طرف سے اچھے طریقے سے چیک کر لیتے ہیں کہیں سے کمزور ہوا ہو اور کہیں سے تو سارے ہی جو سلنڈر ہیں جو پسٹن ہیں ان کے اوپر سے جو سیڈوں پر ہم نے چیک کرنا ہے کہیں سے لیکیج وغیرہ کہیں سے کراس نہ ہو رہا برل یہ تقریباً آگے والا تو ٹھیک لگ رہا ہے گیس کٹ جس میں تین پسٹن لگتے ہیں اور اسی طرح پیچھے والے میں بھی تین پسٹن لگتے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے پریشر نکل رہا تھا یہ پیچھے والا مطلب ہے ہیڈ گیس کٹ ہے یہاں سے پریشر نکل رہا تھا یہاں پہ ابھی چیک کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ جو گیس کٹ لیک ہوا ہے اس کی وجہ گیا ہے کیونکہ اگر ہم ایسے ہی گیس کٹ دوبارہ سے ڈال دیں گے یہ دوبارہ سے لیک کر سکتا ہے دوسری سیٹ پہ گیس کٹ کو چیک کرتے ہیں دوسری سیٹ پہ گیس کٹ ٹھیک ہے ہیڈ کی طرف سے گیس کٹ لیک ہو رہا ہے اور سلنڈر کی طرف سے لیکیج نہیں ہوا گیس کٹ تو ہم نے چیک کرنا ہے اپنا ہیڈ کی طرف سے تو مسئلہ ہیڈ کی طرف سے ہے جہاں پھر ہیڈ گیس کٹ کا مسئلہ ہے ہیڈ کو بھی چیک کر لیتے ہیں مکمل ہیڈ کو ہم نے چیک کر لینا ہے کہیں اور سے لیکیج وغیرہ تو نہیں ہے جس طرح سے ہم نے ہیڈ گیس کٹ کو چیک کیا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے آپ کو واضح نظر آ گیا ہوگا یہی سے جو پریشر تھا وہ پسٹن کا نکل رہا تھا تو اس وجہ سے چھک چھک کی آواز آ رہی تھی اور یہاں سے جو ہے پریشر کراس ہو رہا تھا جب اس طریقے کا مسئلہ ہو جائے تو آپ کوشش کریں کھرا دیا کو چیک کرویں اس کا فیس کا مسئلہ ہے فیس کرویں ایک وجہ یہ ہو جاتی ہے فیس کی دوسرا اگر آپ کا ہیڈ گیس کٹ صحیح نہ ہو دوسری وجہ یہ ہو جاتی ہے ہیڈ گیس کٹ کی وجہ سے بھی لیک ہو جائے گا اور تیسری وجہ اگر آپ کے جو بلڈ ہیں ان کو صحیح ٹارک نہ دیا جائے دھیلے رہ جائیں اس کی وجہ سے بھی ایسے ہیڈ گیس کٹ لیک ہو جاتا ہے جب پھر اوپر سے لائنر بھی صحیح نہ ہو تو اس کی وجہ سے بھی ہیڈ گیس کٹ لیک ہو سکتا ہے تو اس کو ابھی ہم فیلال کے لئے فیٹنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی فیس وغیرہ نہیں کرا رہے ہیں انشاءاللہ امید ہے چلے گا نہیں چلے گا تو پھر دوبارہ سے اس کو اتارنا پڑے گا فیس وغیرہ کرنا پڑے گا لیکھا- missiles ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 یہ کٹ تھا تو یہ کٹ کو بھی ہم سیٹ کر دیں اگر ہم سیٹ نہیں کریں گے تو ٹیپٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوں گئے یہاں پہ کٹ ہے کیمرے میں نظر آئے جا نہ آئے موسیقی موسیقی ماشاءاللہ کافی کام مکمل ہو چکا ہے اور ٹیپٹ کرنے لگے ہیں ٹیپٹ کی گیج اس کی استعمال کی جاتی ہے 0.40 mm جو کہ فیرنگ آرڈر ہوتے ہیں 1,4,2,6,3,5 اس کے فیرنگ آرڈر اور فیرنگ آرڈر کے مطابق ہی ٹیپٹ کرنے چاہیے ہیں اگر آپ اس کی تفصیلن ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے مجھے کمنٹس کر کے بتانا ہے انشاءاللہ ضرور ویڈیو بنانے کی میں کوشش کروں گا اور میں ابھی آپ کو شورٹ میں دکھا رہا ہوں جس طرح سے فیرنگ آرڈر ہیں اسی طریقے سے ہم نے اس کے ٹیپٹ کرنے ہیں تو اور بھی میرے چینل پہ بہت ساری ویڈیو بنی ہوئے ہیں فیرنگ آرڈر کے مطابق جیسے ٹیپٹ کیے جاتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا اور انڈ سکرین بھی لگا دوں گا ٹیپٹ مکمل کر دیا گیا ہے ابھی لگاتے ہیں ٹیپٹ کور ٹیپٹ کوری 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 کام تقریبا مکمل ہو چکا ہے اور ڈالنے لگیا ہے اوئل کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ انجن کی جان اوئل ہے اوئل ایک نمبر ہی ڈالا کریں بہت زیادہ دو نمبر ملتا ہے اور اس کے بعد کولنٹ کولنٹ کا خاص خیال رکھا کریں کیونکہ بہت سارے لوگ کولنٹ نہیں ڈالتے جیسے کہ یہ پانی ڈال رہے ہیں اور کولنٹ نہیں ڈالتے ہم تو کہتے ہیں اپنی طرف سے مگر گاڑی والے زیادہ تر اس کے معاملے میں توجہ کرتے ہی نہیں ہیں موسیقی 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 موسیقی